اصل تبدیل ہی اٹھائیس کو ہے شاہ صاحب اوہ پہلے یہ تو بتاؤ یہ جو ہے مقصود چپڑاسی جی سر یہ بعد اٹھائیس طریقوں پتا چلے گی یہ تو مقصود چپڑاسی سارے بھوٹن دی صفائی کر گی چلو یہ تو مانا نا کہ مقصود چپڑاسی تمہارا آدمی ہے ہاں اچھا میاں صاحب یہ بتائیے جو ملین ڈالر کوششن اس وقت چل رہا ہے یا بتانو بھی ہی ہمیں ملین ڈالر تو پتہ لگے ہیں جب جائے گا تمہاری جرت کیس ہوئی میرا گانا خراب کرنے کی وہ گاڑے نے نونے میں تیرے حکومت خراب کیتی بیٹھا کر لے چپ کر دھا یار خان صاحب یہ بیسے کیا زبان ہے اب اس کو کرلا کہنا آپ کا بنتا ہے شاہ صاحب میں نے جھکتا کرنے دی اس بھی حکومت کرنے اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ پرویز علائی صاحب کدھر جا رہے ہیں پرویز علائی صاحب یہاں سے سیدھا گجرا جائیں گے اچھا ہوتوں کاٹن درامہ سوٹ پان گے لیک شیر بانی پان گے میاں صاحب یہ بتائیے کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں وہ آپ کا ساتھ دیں گے فائنلی یا عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے حضر صاحب ہمیں میرے بات مکمل نہیں ہوئی حضر صاحب ہوتے پرویز علائی صاحب آپ لوگ کے ساتھ جائیں گے حضر میاں دے نارے بجھنگے میاں دے نارے اگر یہ تینوں آپ کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو وزارت اعلیٰ کسے دیں گے پنجاب کی آپ لوگ انہوں نے تینا نوہاں کر کے انہوں نے لڑائی کرا دیں گے تاریخ تو یہی رہی ہے آپ لوگ کی بات حضر صاحب آپ ایک معصوم پھاپے کٹنی ہیں یا بھی کوئی بات بنی لگتی ہے افار پچھو چھوکے ساڑھی ساری تاریخ آگے رکھنگے حضر صاحب ہوتے حضر صاحب ہوتے حضر صاحب ہوتے امران تیرے جانسار دیکھو دیکھو سب پچ گئے یار بے شمار بے شمار شہباز تیرے جانسار بلکل نے تیار بلکل نے تیار کوئی نہیں تیرے نارے کیوں نہیں نارے ہسی میاں شباہ شریف نے ووٹ پاوانگے بے ووٹ جا کے اسمبلی پانا ہی نا بلکل اسمبلی پاوانگے چی دو ووٹ پان جائیں گے پہ لوگ دس لاکھ بندے چو لانگ کہتے ہیں جامی انہوں نے پچھو کان توڑی ایسی پچھو نیاں مانگے جے تو ٹور بھی گیا تے واپس کی بھی آئیں گا ووٹ پا کے ہسی پاگا ہسی ڈیڑھ سال اندر ہی نمانگے یہ ہی تم سب لوگوں میار امران خان میں پرکیا ہے کس ناری زندگی کی میں والا نام کی سیاست کیا ہے یہ سانوینہ نے کہتے ہیں سادہ بھی نہیں کوئے لیکن میرا بوٹر کی میں والا نام نہیں کھاتا پوکھ کھان دا اے پوکھ یہ تا بوٹر جو کھانے میں تنداز نہیں ہاں لڑا ہس ہس کے براہ بے ایسے کیوں کھا یہ پوکھ ہاں سب تیسے رال کے پوکھ دے خلاف ہی تا لڑائی پہ کرنیاں ہاں جی ساں نے چار سر میں کلو کیوں کرتا ہے روٹی چوپڑ نہیں پی جائے شاہ جی باندھے دی چیگ نکل جاندی پہر ڈال دے کوئیو نا کون روٹی چوپڑ دا ہے میدے موگ دا لازدہ نے کہتے ہیں روٹی چوپڑی ہے ہاں میں آج یہ اپنی عمام کو کچھ خبر سناتا ہوں کہ میرے اقتدار میں آتے ہی گھی سب سے سستہ ہو جائے گا پورا ملک تلکتا پھر اگر تو دیوازہ باندھ رکھنا ہے لوگ تلک تلک کے تیرے اللہ آجاں کتنا سستہ کر دیں گے اچھا چلیں گی کتنا بائی موٹسلج پوالو خیزہ بار خاص وان کو گھی میسر ہوگا اشاروں پہ کھڑے لوگوں کو گھی کے پیکٹ پکڑا ہی جائے گا حضرتال میں لیٹے لوگوں کو ایک پاس خون دی بوتل لگی ہے ایک پاس کیوں دی بوتل میں اتنا گھی عام کر دوں گا کہ آپ بسوں میں جا رہے ہیں آپ ٹکٹ بس کی لے رہے ہیں ساتھ آپ کو گھی میں ہو رہا خیزہ بارتے اور تو ٹوٹی کھولو گے پانی نہیں آئے گا کیوں آئے گا پامے نالاؤ پامے تالاؤ جناب اس ملک پاکستان دے بیچ اینہ کے ہو جائے گا کہ تجھے کرو بار پہر پاؤ گے تجھے اتھے پہنچ جاؤ گے دو مینٹہ جہتے ہو تجھے پہنچ جاؤ گے بلکہ ایتھوں تجھے سلپ ہو گے یوں کے بھی جا سکتے ہیں حضار حکومت دنالال مہابر بھی بدلنا لے لے کیا مطلب؟ میاں شواز شریف دیاں گالاں کہ او دیاں نالاں لیکن میرے لیے میرے سب کیا؟ میں تو کھی کھاتا ہی نہیں کھوکی گال کھاتا ہوں تیرے کلے ہیسے کھوکی گال کھتا ہوں دو میرا پر آت تلک کے اتھوپیا چلا جا روٹی دو روپیہ دی نان پانچ روپیہ دا ملے گا اچھا یہ بتائیے کہ اس دن اگر واقعی ان کے ہام ہی وہاں جمع ہو گئے ڈی چوک پہ ووٹنگ سے ایک دن پہلے تو کیا ہوگا؟ اگر دا سلاکھ بندہ لے کے آنگے اسے بھی گوال منڈی چو بلو وی لکھ بندہ لے کے آ جانگے بندے ہی بندے نظر آنگے شیر اکواری پھیر شیر ہرپا سے ٹیر بیان صاحب مگر اس طرح سے تو تصادم کا خطرہ ہے خوریزی کا خطرہ ہے لوگوں کی جانے جا سکتی ہیں اور اگر تصادم بڑھ جائے خدا نخواستہ تو اس کا انجام آپ جانتے ہی کیا ہو سکتا ہے؟ جناب میڈیا ڈبل مائنڈڈ ہو جائے گا کبر کنوں کریے؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں یہ نہ ہو نا کہ آپ دونوں پھر مل کے ڈی چوک پہ بیٹھے ہوں مگر اس سے پہلے بھی ہماری تاریخ اچھا یہ بتائیے کہ آپ ان کے ساتھ رہے تین ساڑھے تین برس کیا وجوہات ہیں آپ کی خان صاحب سے ناراض ہونے کی؟ اٹھارہ کروڑ وجوہات نے سر؟ اٹھارہ کروڑ؟ یہ تو وہی فگر ہے جس کا فواہ چوئی صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ بھئی اٹھارہ سے بیس کروڑ آفر کیا جا رہا ہے میں اس کو؟ نہیں نہیں ایسی گھل نہیں وہ جوہات دسیج نا پیسے نہیں دسیج لوٹوں کے بک سے کھولے ہوئے جو نے عمران خان کے خلاف اٹھارہ کروڑ بیس کروڑ ٹھیک ہے نا میں قریب پانچ سو منگیاں گئے نا ٹھوٹے نہیں ہے یہ دیکھیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں تو پیسہ بھیں گے کتا ہو بھیگنا پیسہ؟ ٹھانگا مانگا کیا تھا؟ اچھا یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگ سیکھتے ہیں قومیں سیکھتی ہیں پارٹی سیکھتی ہیں فرد سیکھتے ہیں مگر آئیڈیل بات پتا کیا ہے؟ آئیڈیل بات یہ ہے کہ آپ لوگ ایک مرتبہ قوم کے سامنے آکے یہ اقرار کریں کہ بھئی چھانگا مانگا میں جو ہوا وہ غلط تھا سیف الرحمان والا معاملہ جو تھا وہ غلط تھا ملک قیون صاحب والا معاملہ جو دنیا نے دیکھا وہ غلط تھا سپریم کورٹ پر جس طرح سے اٹیک ہوا وہ غلط تھا تو ایک مرتبہ اقرار تو کریں معافی تو مانگیں لوگوں سے کہ ماضی میں ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں مونس علائی اور علی ترین میں بھی رابطہ ہوا ہے کیا گفتگو ہوئی ہوگی؟ مونس پوچھ رہا سی اپنا علی نو کہ یار ایڈیل تیم بڑھائی ہے ملتان سلطان اس کے اونر ہے نا وہ؟ ہاں یہ صرف مشہوری ہے کہ کوئی پیسے بھوزا بھی مونس بھی اپنی ایک ٹیم انٹرڈوز کروانا چاہ رہے ہیں گجرات 11 ہاں اہم سوال بھی آپ سے بھوچھتا ہے دنگو بھائی دیکھتا ہے یعنی میں نے نہیں دیکھی نہیں دیکھی ہاں ہاں اب ہاں کھائی نہیں دیکھی حالی اب ہاں جو چھاتے گلو کہ پتہ سوڑ دی ہاں تو موندہ سلیو انجھ کر کے پھڑھ لیا تھا کہن جی میں ہوں تو پتہ سوٹنا ہے خان صاحب نے چوکے دوڑ جو سوٹنا ہے ساری بازی کٹی کر رہا اور رہاہ صاحب نے کنگال ہوئی سیاسی طور پر ہر طور پر میاں صاحب ایک اور اہم سوال تھا جناب آپ کے ہر سوال کا میں جواب دی رہا ہوں آپ مجھے ایک سوال کو جواب دیں جناب میچز جڑے ہو رہے رہے ہیں کی پیچھ بنائی پنڈی کراچی نہیں یہ ویسے انہوں نے زیادتی کی ہے دیکھیں نا پوری دنیا کے جو کرکٹرز ہیں اپنے پاکستان کے کرکٹرز سب تنقید کر رہے ہیں جناب میں جب سی ایم تھا اس وقت جتنے ترقیاتے کام ہوئے ہیں تو آئی تک دوبارہ نہیں ہوئے مگر میاں صاحب آپ کے ترقیاتی کاموں کا یہ جو موجودہ کراچی اور پنڈی کی پیچھ ہے اس سے کیا تعلق ہے جذاب میں نے جب پیچھیں بنوائی تھی میں آرڈر کیتا سی کہ اے ہو جی پیچھ بناو پیچھ دے پیچھ انڈرپاس دا انڈرپاس اس کا کیا مطلب ہوا کوئی کلالی آؤٹ ہو کے تھیلے بھی جا ساں انڈرپاس بھی ہوا وہ نوشنندگی نہ ہوئے وہ وہ تو جان دی پچھا ہے انڈرپاس دے پیچھنے کیا ایک بولر نو اینے شکے پہے یقین کرو انہیں آخری بہول نہیں کی تھی انہیں انڈرپاس دے پھائی انڈرپاس دے پھائی